اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بھیلیوں میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے 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 کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے یہ ویڈیو ان کے لیے بن رہی ہے جو ویجٹیبل گروہ کرنے کے شوقین ہیں ہر کسی کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں سبزیوں کو گروہ کریں اور ہم ٹرائے بھی کرتے ہیں لیکن بعد میں فیل ہو جاتے ہیں اس کی بہت ہی کومنسی ریزن ہوتی ہے چلی اس پر بات کرتے ہیں جو لوگ گھر میں سبزیاں اگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے مائنڈ میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ان کے گھر میں دھوپ آنی چاہیے کم از کم پانچ سے چھے یا سات گھنٹے کے لیے کیونکہ سبزیوں والے جتنے بھی پرانٹس ہیں چاہے وہ فروٹ والے ہوں چاہے سبزیوں والے ہوں سب ہی کو فل دھوپ اچھی لگتی ہے سردی کی دھوپ ہو یا پھر گھرمی کی دھوپ تب ہی وہ اچھے سے فروٹنگ کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی تو پھر آپ سبزیاں گروہ نہیں کر سکتے ایونکہ آرٹیفیشل لائٹ بھی ان کو پروائیڈ کر دی جائے سورج کی دھوپ سے پودے اپنی خوراک لیتے ہیں تب ہی ان کو فروٹ لگتا ہے صحیح سے آپ کے گھر میں دھوپ نہیں اس کا مطلب سبزی والے پودے آپ نہیں لگا پائیں گے اگر آپ کے گھر میں ڈائریک دھوپ آتی ہے تو اس کے بعد دوسرا خیال یہ رکھنا پڑے گا کہ آپ پودوں کو پروپر خات بھی دیں جس پودے نے فروٹ دینا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کو خات کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ اس پودے کو پھول کھلنے کے بعد میں اس کے اندر سے فروٹ بن سکے اگر پروپر اس کو خات نہیں مل پائے گی پوٹیشیم فوسفورس اور ٹریس ایلیمنٹس نہیں مل پائیں گے تو پودے کو فروٹ نہیں لگے گا اور اورگینک جس طرح گائے کا گوبر یا پھر کمپوس اس کا اچھا ریزرڈ نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہم بہت شوک سے یہ کام تو کرتے ہیں لیکن ریزرڈ اچھا نہ ملنے کی وجہ سے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا ہمارا دیان خادوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جیسے کہ کیمیکل این پی کے خاد دنیا کا کوئی بھی کیمیکل خاد ہو اس کے اندر این پی کے کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے بس اس کا ریشیو کا فرق ہوتا ہے کسی کے اندر فوسفورس زیادہ کسی کے اندر پوٹاشیم زیادہ اور کسی کے اندر نائٹروجن زیادہ آپ پودوں کو خاد نہیں دیں گے صرف گائے کا گوبر ہی دیتے رہیں گے تو فروٹ نہیں لگے گا اور اگر لگا تو بہت ہی کم کہ آپ کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو پائے گی جب سبزی والے یا فروٹ والے پودے کی ضرورت پوری ہونے لگے گی مطلب اس کو اچھی ڈائیٹ ملے گی کھانا اچھا ملے گا تو وہ فروٹنگ بھی اچھے سے کرے گا اس لیے خاد کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس رکھا کریں گارڈنگ میں گارڈنگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی کلچر اور ایک اگری کلچر اگری کلچر میں سبزیاں پھل بھی اگائے جاتے ہیں اور ہوتی کلچر میں انلی ہاؤس پلانٹ کے اوپر فوکس رکھا جاتا ہے اور ہاؤس پلانٹ میں کھادوں کی ضرورت بہت کام ہوتی ہے سبزی والے یا فروٹ والے پودوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس نے پھل دینا ہوتا ہے جب سبزی والے پودے لگائے جاتے ہیں یا فروٹ والے پودے لگائے جاتے ہیں وہ اتنے ہی نازک ہوتے ہیں ان کے اوپر بیماریاں بھی اتنا ہی اٹیک کرتی ہیں ہورٹی کلچر مطلب ہاؤس پلانڈ میں اور سبزی والے پودوں میں بہت فارق ہوتا ہے ہاؤس پلانڈ پر زیادہ کیڑے اٹیک نہیں کرتے اور نہ ہی جلدی بیماری آتی ہے لیکن سبزی والے اور پھلوں والے پودوں کے اوپر بیماریاں بھی اور کیڑے بھی اٹیک کرتے رہتے ہیں اس لیے سبزی والے پودے لگانے سے پہلے خود کو تیار کر لیں کہ ان پودوں کے اوپر خات کا بھی استعمال ہوگا پیسٹی سائیڈ کا مطلب کیڑے مار دوائیوں کا استعمال بھی ہوگا اور فنجی سائیڈ کا بھی مطلب فنگس کا چار باتیں آپ کو یاد رکھنی پڑے گی سبزی اگانے کے لیے نمبر ایک پروپر دھوپ نمبر دو خات کا یوز نمبر تین پیسٹی سائیڈ مطلب کہ کیڑے مار دوائی اور نمبر چار فنجی سائیڈ مطلب کہ فنگس کو ریموو کرنے کے لیے ان چار چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا تو سمجھ لیجئے آپ ہنڈر پرسن کامیاب ہوں گے اور سبزیاں بھی لگائیں گے گھر میں بس سبزیاں اگانے کے لیے ان چاروں چیزوں کا خیال رکھیں اور سبزیاں اگانے کے لیے سپیس بھی کافی معنی رکھتی ہے زمین تو سب سے بیسٹ رہے گی اگر کسی کے بعد زمین نہ ہو میری طرح تو وہ گملوں کے اندر بھی میری طرح سبزیاں اگا سکتے ہیں سبزیاں اگانے کے لیے موسم کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے مطلب کون سی سبزی کون سے موسم میں لگانی چاہیے کون سی سردی والی ہے اور کون سی گرمی والی اس کی کافی ڈیٹیل آپ کو انٹرنٹ سے بھی مل سکتی ہے اور جہاں سے آپ سیڈ خریدتے ہیں وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کون سی سبزی اگانے کا رائٹ ٹائم ہے ہر شہر کا ایک الگ حساب ہوتا ہے کسی کا ٹمپریچر گھرم ہوتا ہے کسی کا ٹھنڈا اور کسی کا درمیانہ تو جہاں سے بیچ خریدے جائیں وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں سبزیاں اگانے کے لیے جسنا ٹماتر کے پودے مرچی کے پودے بھینگن کے پودے ان کو بارہ انچ سے سولہ انچ کے گملے کے اندر لگائیں تو آپ کو اچھا ریزرڈ ملتا ہے ویسے بارہ انچ کے گملے کے اندر بھی اچھے سے گروہ ہو سکتی ہے میں نے ٹماتر، مرچیں، بھینگن بارہ انچ کے گملے میں ہی لگا کر دیکھیں پلاسٹک کے گملے کے اندر بھی لگا کر دیکھیں اور مٹی کے گملے کے اندر بھی دونوں میں ہی مجھے صحیح ریزرڈ ملا تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی گملہ یوز کر سکتے ہیں اس سال سردی کے دنوں کی جو سیڈلنگ میں کر رہا ہوں اس کے اوپر میری ویڈیوز بن رہی ہیں اور اس بار میں کمپلیٹ انفرمیشن ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سا میں گملہ یوز کر رہا ہوں اس کے اندر کب کب میں خاد یوز کر رہا ہوں کس ٹائب کی مٹی یوز کر رہا ہوں جب ان کے اوپر کیروں کا حملہ ہو رہا ہے تو کون سا پیسٹی سائیڈ یوز کر رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بہتی معنی رکھتی ہیں موسٹلی لوگ اسی لیے کچن گارڈننگ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہاؤس پلانڈ اگاتے ہیں کیونکہ ان کی کیر کم کرنا پڑتی ہے لیکن سبزی والے پودوں کی زیادہ کیر جن کے گروں میں بہت زیادہ دھوپ نہیں آتی شیڈی ایریا رہتا ہے مطلب کہ برائٹ لائٹ سورج کی روشنی تو آتی ہے لیکن دھوپ زیادہ دیر کے لیے نہیں آ پاتی وہاں پر بھی آپ کچھ سبزیاں گروہ کر سکتے ہیں جو کہ زمین کے اندر ہوتی ہیں جیسے کہ مولی، گاجر، شلجم اور پتوں والی سبزیوں میں پالک، میتھی، ساگ اس طرح کی جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ شیڈی ایریا میں بھی گروہ ہو جاتی ہیں کسی حد تک لیکن بہت اچھا ریزرٹ پانے کے لیے آپ کو دھوپ دینی ہی پڑے گی ان کو ہاپ فولی میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا ہم میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سی وائن ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا